بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہوتا ہے objective type ایک ہوتا ہے subjective type جو objective paper ہوتا ہے وہ 20 marks کا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے اس بات کو یہاں پر روک لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں subjective paper کی طرف جو آپ کا subjective paper ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے question answers ہیں خواہ وہ جو آپ کے question answer جو ہیں وہ book one کے ہیں poem سے ہیں یا play سے ہیں یہ تیس نمبر کے question answers ہیں سب سے پہلے آپ نے سب سے زیادہ focus کرنا ہے short questions پر یہ تیس نمبر کے ہیں اس کے بعد آپ نے لازمی طور پر یاد کر لینے ہیں ایک application اور لازمی طور پر یاد کر لینے ہیں سر آپ نے ایک moral story اب آپ تیس دس اور دس پچاس نمبر کا paper آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بچے کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ punctuation ہے اس کے بعد reference to concept ہے pair of words ہیں ہاں ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے paragraph translation کا paragraph تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں سے یاد کر سکتے ہیں دیکھئے جو آپ کے short question ہے جو آپ کی short questions ہیں یہ poem کے آپ نے exercise سے کرنے ہیں book one کے بھی آپ exercise والے کر سکتے ہیں اور play کے جو short question ہے جو آپ کے اساتھ دا کرام نے آپ کو highlight کروائے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں سے کرنا ہے تو انسان نے سارہ سال کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے تو آپ past paper والے جو short question ہیں وہ کر لیں وہ more than enough ہے اس کے بعد سار جو paragraph جو پندرہ نمبر ہیں آپ کے سار آپ past paper والے paragraphs کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اساتھ دا کرام میں آپ کو mark کروائے ہیں وہ paragraph کر لیں تو یہ جناب ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ paragraph اسی میں سے آ جاتا ہے اس کے بعد ہے punctuation یہاں پر ایک بڑا اہم چیز ہے یہ ساری آپ یاد رکھیے گا کہ punctuation جو ہے جو book exercise میں آپ کو ایک paragraph دیا ہے punctuation کا آپ نے صرف وہ کرنا ہے تو میری بات مانی آپ سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو paragraph book میں دیئے گئے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو لکھیں لکھنے کے بعد آپ ان کو punctuate کریں جب آپ 10-12 paragraph کی punctuation کریں گے تو automatically آپ کی practice ہو جائے گی اور اگر آپ کو لگے کہ جناب punctuation پر ہمیں ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو ہم لازمی طور پر آپ comment میں ہمیں کہیں ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہو کہ سر اب سب سے جو important applications ہیں اور جو moral stories ہیں moral story اس لیے لکھا ہے کہ جی paper میں مومی طور پر وہ moral دے دیتا ہے story کا moral دیتا ہے story کا نام نہیں دیتا تو اس لیے میں نے یہاں پر الٹ کیا ہے storyوں کے نام لکھے ہیں moral نہیں لکھے storyوں کے نام اس لیے لکھے ہیں کہ ہر story سے آپ کو آگے دو دو تین تین moral اخص کر سکتے ہیں تو جو important applications ہیں وہ کون کون سی ہیں فی کنسیشن ہے جی فیس مافی کی fine remission ہے فیس میں کمی fine remission یعنی کہ جو جرمانہ مافی ہے change of subject subject کی تبدیلی ہے جیسے آپ نے بالے جی رکھ لیا اب آپ میتھر کنا چاہتے ہیں اس طرح کا readmission کی ہے جی دوبارہ داخلہ ہے character certificate ہے جی کہ جی character certificate بعد ہے apology pharmacy behavior آپ نے کوئی برا رویہ اختیار کی ہے اس کے لیے آپ مافی مانگتے ہیں سکھ لی گئے refund of hostel یا library security یہ important application ہے اور ان میں سے لاغمی طور پر آ ہی جاتی ہے اب جو moral stories ہیں the fox and the goat یہ کیجئے گا the angel and the wood cutter یہ کیجئے گا the fully stack کیجئے گا the king and the spider اب یہ moral لکھا ہوا ہے greatest curse these are the important stories یہاں سے آگے آپ کے بہت سارے moral اخذ کیے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پہ جو بونس ٹیپ ہے یہاں پر اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے جناب اس کے معلول آپ کو سنانا شروع کر دیں لیکن نہیں ویڈیو کا جو بونس ٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ اگر if you focus on past papers تو جو میں نے شروع میں کہا تھا تو پھر آپ کا جو objective paper وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو subjective paper میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابی آتا کرے تو لازمی طور پر جس طرح بتایا ہے آپ لازمی طور پر پڑھئے گا میں فراب سائٹ پہ ہو جاؤں گا آپ اس کا screen shot بھی لے سکتے ہیں شکریہ موسیقی